بیان پر جانا سب مرتوں کو بٹھا دیا بھائی جانے کہہ رہے ہیں آپ سب ادھر بیٹھ جاؤں یہ دیکھ آخر کار میں نے کھولی لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیر کاری سی یوٹو فیملی کیسے آپ سب امیر کرتی ہوں کہ آپ سب پر حافظ ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھکٹا آگئے میری طرف سے بھی سب بہن بہن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو صبح صبح کا ٹائم ہے ناشتہ میں نے بھی کر لیا اور بیگم صاحب نے بھی کر لیا تو جلدی سے بھیا ہوں یہ بھی فرگوش لے کے آئے ہوں الحمدللہ آج کس سے دو دیکھوں کا انتظام ہے الحمدللہ اللہ 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 تعالی تو ایک دیکھ جو ہے نا ہماری بہن یوکے سے دونوں دیکھوں کا انتظام تو اسی بہن کی طرح سے ایک دیکھ جو ہے نا ہماری عمرے کی آنے کی پشی میں انہوں نے دعوات دی ہے اور ایک دیکھ جو ہے نا اس کے بیٹے کی شادی ہے تو اس کی جو ہے نا حیر وبرکت کے لیے انہوں نے انتظام کیا الحمدللہ گوشت بھی لے کے آگئے ہیں اور سمان بھی لے کے آگئے ہیں میں نے کہا سب سے پہلے بیگم صاحب کو آپ گوشت جو ہے نا دھو کر دے دو جل جلدی پکوان بھی جو ہے نا وہاں پر دیکھ اوپر ڈال دی ہے وہ بائل ہو جائے گا گوشت اس کے بعد جو نا باقی مسالہ جاد اور چاول وگرہ ساف کر کے جو نا آپ بھی دو کر رہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہی کوشش ہے تو زہر سے پہلے پہلے جو نا یہ انتظام مکمل ہو جائے انشاءاللہ میں اپنی بہن کا نتا ہے جسے شکریہ دعا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سے ہماری عمرے کی دعوت دیئے آپ ہی نے اور اللہ پاک ان کے بیٹے کا بھی رشتہ بہت اچھی جگہ پہ ہوا ہے اللہ پاک ان کو کوش رکھے نصیب اچھے کرے اللہ پاک ان کے دامن میں خوشی آتا کرے بلکل باقی سب بہن بہن کے لئے دعا گئے اللہ پاک سب کی مشکلیں تکلیفیں دین کرے اور صحت والی سب حملیوں کو زندگی عطا ہو جتنے بھی ہمارے دیکھنے چاہنے سننے والے اللہ پاک خوش رکھے سب کو پکوان بھئی نے آگا کر دیا اور پانی جو نا گرم کرنے کے لئے چھوڑ دیا بیگم صاحبہ جیسے گوش کر دے گی تو اس کندہ ٹاکڑا تو انہوں نے کہا پہلے آپ ناشتہ کر لو تو بعد میں جو نا یہ لئے کام تو چلتا رہے گا اور باقی مسالہ جا گیا ماشاء اللہ سے بنایا جا رہا ہے بھائی دو لگے ہوئے ہیں ایک انکل ہے ایک بھائی ہے بسم اللہ رخوان رحیم الحمدللہ جی بیگم صاحبہ گوشت بھی کر آگئی دو کر اچھی طریقے سے ابھی جلدی جلدی اس میں ڈالتے ہیں اب جو نا چاول جلدی ساف کر لو ابھی کرتے ہیں چاول صاف کر کے نا پھر جو نا ان کو کیونکہ پوسٹ بھی دینی ہوتی ہے یہ ایک گھنٹہ تو لازمی ہے نا بیگم صاحبہ اور بڑی سسٹر جو نا چاول صاف کرنے لگی ہیں ایک دیکھ کے ساف کر کے میں نے کہا ایک میں ڈال دو اور دوسری دیکھ کے پھر اس میں ڈال دیں اس لئے دو دو پتیلے نا میں نے الگ الگ رکھ دی اچھا کیا ہے ابھی جلدی ساف کر کے اس کو بھی گھوتے ہیں آج ہمارے لئے بیٹ خبر ہے کیونکہ امی جی جو نا صبح صبح گر گئی تھی گر گئی کونے زور کی بہت زور کی نماز کے لئے اٹھی اور دروازے کے ساتھ پسلی اور یہاں پر گر گئی بہت زور کی اواز آئی ہم نے آکھ اٹھایا اور پھر جیناب کمرک میں بہت زیادہ دار دے امی جیناب کیسی طبیعت ہے دوائی تو لیئے دوائی تو لیئے کچھ فرق ہے اللہ بہت شکر ہے اللہ پاک صیحت والی زندگی اطاف اللہ پاک صیحت دے صیحت والی زندگی دے امی جیناب آپ کو بہت زور میں نے کہا دوائی لیئے آپ سکون کریں بہت زور لیٹی رہیں کیونکہ پھر یہ نہ زیادہ مسئلہ بان جائے یہ کام نمٹانے کے بعد پھر جو نا اسی سسطر کی طرف سے تین راشن بنوانے ہیں بڑے راشن ہیں تو آسے بھائی بھی آج جو نا گھر ہے اس کو بخار ہے تو اگر اس کی طبیہ ٹھیک ہو جاتی تو پھر یہی رکشہ لے جائیں گے اس کے اوپر لوڈ کر کے لیے ہیں اگر ٹھیک نہ ہوئی تو پھر جو نا موٹر سیکل کر جو کس چیز پر حمل ہی کرنا پھر انشاءاللہ خرید دن چلانے کے بعد یہ کھانے کے بعد پھر جو نا وہ راشن بھی جو نا تین فیملیوں کو دے دیں انشاءاللہ جو نا اس کے کام چیک کریں اس کے اس کو دیکھو سیکل کے پر ایسے بیٹھو اس کو پیچھے دھکا لگاو بھئی چلاؤ 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 بیٹھو بیٹھو میں دھکا لگا تو بیٹھو بیٹھو تیبہ ایسے سیدھی کرو باس 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 اب چلے گی بیٹھاؤ بیٹھو ایسے نیچے اتر کے چلا رہی ٹوٹ جائے گی سیدھی کر کے کھڑی کرو کھڑی کر دے گئی ہے بندر مصطفہ کے کام چیک کرو مصطفہ کے مرکہ جو نا تیبہ نے نکال دیا اب اس کے ہاتھ نہیں آرہا وہ جو نا بھاگ جا سیم اور مصطفہ اس کو دونوں پکڑنے میں مصروف ہیں لیکن وہ جو نا بھاگ دیا سب کام دیکھ کر ابھی جو نا ٹپس والے بھائی کے گھر میں آیا ہوں میں نے کہا چلاؤں دیکھو کہاں تک کان پہنچے اور مصری بھائی نے بھی کال کی تھی کہ سیمٹ ختم ہوگی سیمٹ جو نا لے کر دیں اور واش روم بھی ہم بنا لیے نا تو مرمہ تو کر لیے باقی ابھی چھت وغیرہ ڈالنی ہے اندر بھی چل کے میں دکھاتا ہوں الحمدللہ چھت وغیرہ ڈال دی بھی یہاں سے جو نا انشاءاللہ پھر رکھ دی گئی ہے بھی نتائے کہ انشاءاللہ یہاں سے رکھنا ہے پلستہ جو نا پھر آج انشاءاللہ شروع کریں گے اور ساہ جی آپ نا پنکھے کا وہ بھی لگانا ہے بھوک لگانا ہے ادھر بیچ میں لگا دینا انشاءاللہ باقی میں واش روم بھی دکھاتا ہوں کہ واش روم کہاں بنایا جیپس والے بھائی کا جو نا نال یہاں پر لگاوا تھا تو اس وجہ سے نا اس نے کہا کہ یہاں پر واش روم جو نا مجھے بنا کر دیں یہاں پر ٹھیک رہ جائے گا چلو میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی اور ابھی جو نا واش روم الحمدللہ دیار ہو چکا ہے ابھی فلاش وغیرہ لگانا ہے باقی اندر سے بند ہے اندر سے بھی آپ کھول کے دیو راتا اندر میں گل توچھ لگا ہوا ہے مستری بھائی نیچے اترے گا تو اس کو اتارے گا ابھی جو نا اس کی مرمہ جاری پیچھے گٹر اس کا پیچھے بناوانے ٹھیک ہے نا گٹر جو نا اس کا پیچھے بناوانے پھر یہ ہے مسئلہ نہیں بنے گا آپ کے لیے صحیح رہ جائیں گے باقی تو ٹھیک ہے نا ہاں الحمدللہ چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کوئی کمی پیش ہی ہوتی ہے مجھے بتانا واش روم جو نا اتنا دور بنایا گھر کے قریبی ہے تو یہ دکھا دوں آپ بہن بھیوں کو بھی یہ اس کا گھر ہے اور ساتھویں واش روم تھوڑا سا دور بنایا گھر ہے جس لیے نہیں بنویا کہ پانی کا مسئلہ بھی جو نا یہاں پر سارا پانی ہوتا پھر انہوں نے کہا تھوڑا دور ہوگا گھر سے تو اچھا ہے انہوں نے کہا جیسے آپ کی مرضی کوئی مسئلہ نہیں میں حاضر ہوں انشاءاللہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں اس بہن کا تو کم تھا کہ اٹیج بنانا لیکن انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا دور بنا جیسے میں نے کہا پھر ان کا مرضی ہے کہ آپ اے جی جیسے بنانا چاہے پھر ہم نے آپ کو جیسے بنانا چاہے سیم جو ہے نا پانی لگا رہا ہے کیچن کو کیونکہ سیمڈ کو جتنا پانی لگائیں گے اتنی مضبوط ہوگی سیم امی کدھر ہے اندر ہے اچھا تیل لگا رہی ہے چلیں لگا لیں پرویز کی جو طبیہ ٹھیک نہیں ہے وہ دوائلے نکلے گئے میں نے کہا چلو وہ جلدی سے بہتر سے بہتر ہو جائیں کیونکہ پھر آگے ذمہ داریاں کافی ہیں تو پھر جو نا انشاءاللہ پورا رمضان ہی الحمدللہ اللہ کی حکم سے پھر ذمہ داریاں میں گزاریں گے اللہ کی حکم سے انشاءاللہ پکوان بھئی نے مثال جات سب جو بنا کر رکھ دیئے کہاں تک پہنچا ہے گوشت پکوان بھئی گوشت آپ کا کہاں تک پہنچا ہے دس تیار ہے تیار ہے ابھی دس دس ایک منٹ لگیں گے چلے 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 ہمارے پکوان بھئی نے اچھی طریقے کے ساتھ اُبال لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دو دیشن میں رکھ دیا ہے اور ساتھ میں جو سوب ہوتا ہے نا وہ اس والٹی میں ہم نے ڈالیا واپسی جو ہے نا دیگوں میں ڈالے گا اور ماشاءاللہ سے بڑے ٹیسٹی پھر بنتے ہیں چاوال اور یہاں پہ پیدا جان جو ہے نا مثالوں کا خیال کر رہے کیونکہ کوئے آ جاتے ہیں اس لئے بیٹھا ہوئے یہاں پہ پکوان بھئی نے سب مثالیں ریڈی کر کے رکھ دی ہیں نسن ادرک کا پیسٹ ہری مرچیں پیاز اور دھنیا اور یہاں پہ جو ہے جتنے مثالیں جاتے ہیں وہ بھی یہاں پہ رہ دی ہیں کنون چکن بھی ڈالتے ہو یہاں اس میں دو دو ہیں بیٹھے ایک چکن والی اور ایک رائس والی تب ہی بولو اترے مزے کہ کیسے بنتے ہیں ابھی اس کو پکڑو فیدہ جان اس کو ڈھاپ کے رکھ دیکھیں ابھی بس توری دیر بعد ہماری دیکھیں وہ رڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ہوا بھی ماشاءاللہ سے چلی بھی ہے ساتھ ساتھ تو یہ ہے کہ توری سی نا ہلکی دیکھوں کو سیکھ لگ رہا ہے آنا آنا پکوان بھائی یہ کیا کہ گی ہمارا شو شو کرنے پڑ گیا ہے ابھی اس میں ڈالیں گے پیار پکوان بھائی اپنا کام شروع کر لیا ہے میں بھی جاتی ہوں کیونکہ آج مہک اور گسمہ کینا سب سکول والی دوستے آئی ہیں ان کو ملنے کے لیے عمرے کی مبارک دینے کے لیے پیپر دے کے اور پھر جو ہے سب یہیں کے آگئے تو بس ابھی ان کے پاس بھی جاتی ہوں ان کو بھی جا کے نلسی ہوں کیونکہ بکیاں تو وہیں ہیں میں تو وہیں نہیں ہوں تو مجھے بلا رہی ہیں جو اس کے بعد جو جو کام کریں گے آپ کے تشبیع کریں گے دونوں دیکھ گئے جو ہماری پک چکی ہیں اور سب کو جو بھی جو ہم نے بلا لیا ہے اور میں نے کہا سب سے پہلے اس سسر کے لیے دعا کرواتے ہیں سب سے الحمدللہ مرد حضرات بھی کٹھے ہیں اور ادھر لیڈیس بھی الحمدللہ بیٹھیں ہیں تو جو ان کی طرف سے ہمیں دعوت دی گئے تھی عمرے کی اور ان کے جو بیٹے کی شادی کی کشی میں تو میں نے کہا سب کو بلا دیں یہ طریق خواہ دوں کھلالوں کیونکہ یہ برکت ہوتی ہے اللہ 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 چلیں شناز بسم اللہ کریں دیں سب کو تو مل جل کے چلو یہ ہے کہ سب بستی والے بھی کھا لیں گے اور ہماری فیملی بھی ساتھ مل کے کھا لیں گے الحمدللہ کاری صاحب جو گیا ہو ہے چتائیاں مسجد میں پڑی ہوئی ہیں تو تالہ لگا ہو ہے مسجد دروازے کو نماز پڑھا چل آگیا ابھی جو نماز چھتائیاں کام تھی تو میں نے کہ چلو چھ چار پی پر بیٹھ جائیں اور کھ جانا نیچے بیٹھا چلیں بسم اللہ کریں دیں پھلیٹو میں ڈال ڈال کرتی جائیں پھلی اینٹ صحیح کرنا اینٹ صحیح کرنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چلیں پھلیٹو میں جیسے بیٹھ کہ میکس میکس ڈال کر دیا میں نے جلد جلد سے چھوٹی سی 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 س س سب کو کہا ہے کہ دیتے جاؤ کیونکہ پھر ہوا چل دینا تو خندے ہو جائے شروع کر دیں بسم اللہ گھر کے ماشاءاللہ سے بھائی جان ہم سب مل کے جو ہے نا تقسیم کر رہے ہیں چاول ایک بندہ نا بیچ میں چلا جائے نا بابی جان وہاں سے جانا سب پلیٹے پہلے بھر کے رکھے ہیں وہاں سب مل کے جانا یہاں پہ چلا رہے ہیں کارڈو سسٹر جانا بچوں کو بلانے گے دی وہاں پہ چھپکے بیٹھے بھی دے سب بچے تو کہہ رہی ہیں آب ہی آجا چرم کرتی ہیں بچے ہیں یہاں پہ جانا سب مرتوں کو بٹھا دیا بھائی جانے کہہ رہے ہیں آپ سب ادھر بیٹھ جاؤ عورتیں ادھر آ جائیں گی تاکہ ماں پہ جگہ کم تھی نا دریاں تو بچھائی ہیں تو بس ادھر ہی مردنز گار بیٹھے ہیں تو یہاں پہ جانا ان کو کھانا دے جاتے ہیں بھائی جانا بھی در بھی آگیا ماشاء اللہ سب نے کھا لیا ہاں ہمارے کھار والدوں نے سب نے کھا لیا اور بستی میں بھی سب جو نا کھا کر چلے گا تو الحمدللہ ابھی جانا فیغم صاحبہ ٹھیڑی میں ڈال رہی ہے کہ اگلی بستی تک جو گہنا ہم پہنچا دیں کیونکہ یہ بچ جائے نہ ہوں جہاں تک جائے گی نا وہیں تک میری بہن کو جنہ بہت زیادہ سواب ملے گا انشاءاللہ تر اللہ سب ان کی فاملی پوری پسیحہ کھالے گی نا یہ دیکھ جو نا ختم ہو چکی ہے باقی اس دیکھ میں جو نا جتنے بچی ہوگی نا پانتے جو نا ٹھیڑیاں ڈال دو جہاں تک پہنچتے ہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں انشاءاللہ تر کیونکہ ہم نے تو پیٹ بھر کے کھا لیا سب نے ادھر والوں نے بھی سب نا کھالیاں آکے دے جیتے ہیں انشاءاللہ تھیلیاں بنا کے بستی میں جو نا بھانڈ دیئے ہیں اور ابھی جو نا اسی سسٹر کی طرف سے راشن کا انتظام تھا تین بندوں کے لیے کیونکہ انہوں نے نا روزے جو نہیں رکھتے نا تو انہوں نے کہا جو روزے دار ہیں جو روزے دار فیملی ہیں ان کو جو نا میری طرف سے تین راشن اچھے والے بنوا کر دینے تو میں ادھر مصروف تھا میں نے بھانجے کو بھیجا راشن جو نا بنوا کے لے آیا ہے تو میں خیرات دینے میں مصروف تھا ابھی جو نا ایک گٹو میں کھول کے دکھاؤں گا اس کے اندر پیکچنگ کیسی ہے پیکنگ تو اس کے اندر ہے کیا کیا سب بھین میں دکھاتا ہوں اور اس بھین کا یہ جو نا ساتھ میں یہ بہار ہے تو گٹو کے اندر آتا نہیں تھا پیاز اور آلو آلو یہ رہے آلو سے یہ پس آلہ گئے یہ بھی تین کے لیے ہیں تو اس ایک توڑے کو کھول کے نا وہ کھولتی ہوں لیکن ایسے ہوتا ہے نا ایک کھول تو سب کھول جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اگر نہ کھولا مجھے توڑا لگتا ہے پھر کٹ لیں گے کھنچی سے نہیں 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 یہ نہیں کھنچی سے کھنچی سے کٹ لو چھوڑی سے کٹ لو پھر ایک سسٹر کو ایسے باندھ کے دے دیں باقی تو سیل پیک ہے نا تو میں نے کہا ہو اس کے اندر دکھاؤں نہیں یہ سے نہیں کھولتا ہے یہ ہے کہ میں پکڑ دے دے آخر کار میں نے کھول لیا ہے کا père میں نکال ہوں گی آپ کیمرہ پکڑ لو نکالو 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 یہاں پانچ کلو چاوال پانچ کلو چاوال پاپے ہمارے چیز ہے پاپے 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 گول مٹول ہو جائے گا ہمارے چاوال ہر چیز ہے پانچ کلو گی پانچ کلو گی نیچی آٹا ہے نا نیچی آٹا یہ پانچ کلو گی ہے اور یہ راجی آٹا تو میں نے کہا چلو میں کھول کر دکھا دوں باقی ہر چیز جیسے مجھے حکم دیا گیا تو میں نے اپنی طرف سے اسی طرح ماشاللہ سے لیا ابھی وہ بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں جن کو دینا ہے ایک تو بڑی سسٹر کے بیٹے کو دینا ہے ہاں اس کو دینا ہے کیونکہ اس کا بیٹا بھی ماشاللہ سے پورے روگے رکھتا ہے سب بچے رکھتے ہیں اور ایک سسٹر جن کو دینا ہے نا سب گھر والے روزے دار ہیں انشاءاللہ ماشاللہ سے سسٹر کے بچے تو ماشاللہ تینوں رکھتے ہیں الحمدلہ ابھی جو نا اسی طرح اس کو اندر گھٹو کے اندر ڈال دو پھر جو نا اس کو پیک کرتے ہیں بیسن بھی ہے ماچس بھی ہے پتی سابن نمک ڈالیں گھی الحمدللہ سب چیز ہے بیگم صاحبہ نے جو سمان نکالا تھا دوبارہ سے جو نا رکھ دیا گیا ہے اور میری سسٹریں بھی آگئی ہیں تو جی میری بہنیں آئیے جو نا ہماری یکے سے ایک بہنیں انہوں نے جو نا روزے نہیں رکھنے تھے تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے تین فیملیوں کو جو نا راشن دینا ہے ایک بولا تھا بڑی سسٹر کا انہوں نے بات انہوں نے کی تھی کہ آپ دے دیجئے گا کوئی مسئلہ نے اس کے بچے بھی روزے رکھیں گے باقی دو فیملی جو نا وہ اور ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ سے روزہ ان کی بچے جو نا روزہ رکھتے ہیں خود بھی روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ تو حق دار بھی ہیں تو آپ جو نا ابھی ہاتھ اٹھا کے ابھی بھی دعا کر دیں اور جب روزہ رکھنا ہے روزہ کھولنا ہے تب بھی ان کے لئے دعا کر دے گی بسم اللہ الرحمن ٹھیک ہے میری بہن آپ الحمدللہ لے کے جا سکتی ہیں اور یہ توڑے کندر نہیں آتا ہی یہ ہاتھ میں لے کے جائیں گے انساءاللہ تو بہنیں کو سر پر رکھوا دیں بڑی سسٹر کو اٹھوانا یہ ادھر ہی پڑی رہے کال پھر بوسرے ڈاکر کے پاس لے کے جانا بڑے ہم جس سلام آجا اس بہن کو اٹھوانا ہماری بہن ہے نا کوئی بات نہیں جو یاد ان سب بہنیں ہوتی ہیں ہاں سب بہنیں ہوتی ہیں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر اٹھواؤ نہیں رکھ دو پھر کوئی کسی کو بولتا ہے اور لے کے جائے گا چلیں ابھی چھوڑ دو چھوڑ دو آپ سے نہیں اٹھو بھار ہی ہے نا کیونکہ راشن بڑا براشن ہے یہ ماشاء اللہ چلیں اس ویڈیو کا ادھر ہی انڈ کر دیں پھر ہی پہنچواتے ہیں چلیں اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہاں ہی پہ انڈ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بہن کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں مل سیانے والی ویڈیو میں تفتیکلی اللہ اللہ حافظ